پانچ دو زخمی این آئی کی ٹیم اور پوری سربراہ پہنچے جائے موقع پر علاقے میں بڑے پیمانے پر ملٹنٹوں کی تلاش جائے ارکان پارلمنٹ کی محتلی کے خلاف انڈیا اتحاد کا ملک گیر احتجاج دلی کے جنتر منتر پر اپوزشن لیڈران ہوئے جمع سیکیورٹی لاپرواہی پر وزر داکھلا امید شاہ سے بیان کا کیا مطالبہ اور اسرائیل حماس جنگ چھترویں روز بھی جاری اسرائیل فوج کی چوبیس گنٹو میں گزہ کے دو سو تیس مقامات پر بھمباری جانبک فلسطینیوں کی تعداد بیس ہزار کے پار عذاب ناظرین گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ بڑی خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں ہوں زخور لولا بی شروعات بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو بتا دیکھیں راجوری زلہ کے تھانہ منڈی بفلیاز علاقے میں فوجی گاڑیوں پر ہوئے ملیٹنٹ حملے میں جانبک فوجی اہلکاروں کی تعداد پانچ ہو گئی ہے بتاتے کہ گزہ شام بفلیاز کے دیکھے گلی میں ملیٹنٹو نے فوجی گاڑیوں پر اندھا دون گولیاں چلائی تھی جس کے نتیجے میں کئی فوجی اہلکار زخمی ہوئے تھے جن میں سے چار جانبک ہوئے جبکہ دیگر تین فوجی کو علاج مالجہ کے لئے اسطال منتقل کیا گیا تھا تاہمہ علاج کے دوران ایک اور فوجی اہلکار آج زندگی کی جنگ ہار گیا جس کے ساتھ ہی جانبک فوجی اہلکاروں کی تعداد پانچ ہو گئی ہے جبکہ دو زخمی ہیں جن کا علاج جاری ہے حملے کے فوراں بعد فورس نے وسیع علاقے کو محاصر میں لے کر حملہ آورو کی بڑے پیمانے پر تلاش شروع کی ہے تاہمہ اندھیری کی وجہ سے آپریشن کو مواطل کیا گیا تھا جبکہ آج صبح دوبارہ شروع ہوتی ہی کئی مقامات پر ناکے بھی لگائے گئے اور گاڑیوں کی چکنگ کی جاری ہے مسافروں کی شناختی کار بھی چک کیا جاری تھے ادھر این آئی کے ٹیم بھی جائے موقع پر پہنچ گئی ہے جبکہ پلیس سربراہ آر آر سوین بھی وہاں موجود ہے اور فیلحال میلیٹنڈو کی تلاش بڑے پیمانے پر جاری ہے سیدھا پونچ آپ کو لے چلیں گے ہمارے نمائد سنی شرمہ ہمارے ساتھ ہے سنی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کیجئے گا آج دوسرا روز ہے سرچ آپریشن جاری ہے کیا کچھ تازہ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس اور کیا سیکیورٹی فورس کو ابھی تک کوئی کامیابی مل پائی ہے سہور آپ کو بتا دوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے گولیوں کی آواز ایک بار پھر سے جنگل سے جو ہے وہ آئی ہے ایسا لگ رہا ہے آتنکیو اور سینہ کے بیج ایک بار پھر سے مرپیڑ جو ہے وہ جاری ہوگی ہے کیونکہ کچھ دیر پہلے گولیوں کی آواز آئی ہے اور آپ کو بتا دیں ڈی جی پی خود یہاں پر جو ہے جہاں پر انکونٹر ہوا ہے وہاں پر ڈی جی پی خود موجود ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ایمیلیے کی ٹیم جو ہے وہ بھی یہاں پر پہنچی ہوئی ہے جانج پرتال جو ہے اور بھی زیادہ تیز جو ہے وہ کر دی گئی ہے اور آپ کو بتا دوں پونچ کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر اس سمیں سارچ پیشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اگر اس پورے علاقے کی بات کریں تو اس سے آگے کسی کو بھی جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جاری جتنے بھی میڈیا کرمی ہیں ان کو یہاں پر ہی روگ لیا گیا ہے کیونکہ پھر سے ایک بات گولیوں کی آواز جو ہے وہ سنائی دی ہے اور آپ کو بتا دوں لگ بگ پندرہ سے بیس لوگوں گاؤں کے لوگوں کو جو ہے سینہ نے ہراست میں لیا ہے پوچھت آج کے لیے اور سینہ انہیں اپنے کیمپ میں جو ہے وہ لے گئی ہے اور آپ کو بتا دیں اس سمیں ایک بار پھر بڑی خبر جو جنگل سے آ رہی ہے ایک بار پھر گولیوں کی آواز جو ہے وہ سنائی دی ہے بلکل سنی بڑا اپ ڈیٹ آپ دے رہے کہ اس سمیں پھر گولیوں کا تبادلہ وہاں پر چل رہا ہے جس طرح سے آپ بتا رہے کہ ڈی جی پیار سوین بھی وہاں موجود ہے اور این آئی کے ٹیم بھی وہاں پہنچ چکے تو ڈی جی پی کی جانب سے کیا کچھ تازہ ہدایت دی گئی اس حوالے سے کوئی جانکاری مل پائی ہے جی ابھی تک ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے پر جب وہ یہاں پر پہنچے تھے تو ہم نے دیکھا سینہ کے بڑے عدیکاری بھی وہاں پر موجود تھے ان کے بیچ کوئی بات چیت ہوئی ہو وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے پر اگر جنگل کی بات کریں تو ڈی جی پی کے آنے سے پہلے اس پورے جنگل کو جو ہے ڈرون اور اس کے علاوہ ہیلیکپٹر سے جو ہے وہ بھی ڈیٹینٹ کیا گیا ہے اور اگر ہم بات کریں اس پورے علاقے کی تو بڑے پہمانے پر جو ہے وہ سرچ اپریشن کو اور بھی زیادہ تیز کر دیا گیا ہے موجود روڑ سے لے کر پہنچ بی جی باٹا دوڑیاں یا جوڑی کے جنگل ہے وہاں پر جو ہے بڑے پہمانے پر سرچ پریشن اور بھی زیادہ تیز کر دیا گیا ہے بلکل سنی جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک بار پھر گولیوں کا تبادلہ ہوا ہے تو کیا یہ فائرنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے یا تھم سا گیا ہے جی کچھ دیر پہلے گولیوں کی آواز جو ہے آئی ہے پر اب گولیوں کی آواز جو ہے وہ تھم ضرور گئی ہے پر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کتنے آتنکی اس جنگل میں چھوپے ہوئے ہیں جس طرح سے سیکیورٹی فورسیز اس جنگل میں جو ہے وہ سچ کر رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جلد ہی پھر سے گولیوں کی آواز جو ہے وہ سنائی دے گی چلے سنی بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے آپ اس خبر پر نظر بنائی رکھے گا اگلی بلوٹر میں دوبارہ آپ سے تازہ اپ ڈیٹ لیں گے تو آپ کو بتا دیکھیں کہ اس انکاؤنٹر میں ابھی تک پانچ فوجی جوان جانباک ہو گئے ہیں دو زخمی ہیں جبکہ ابھی کی تازہ اطلاعات کے مطابق دوبارہ وہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور ادراکوب دادی کے این آئی ٹیم اور پولیس سربر آر آر سوین بھی جائے موقع پر موجود ہے اور ڈرون اور ہیلیکاپٹر سے بھی اس انکاؤنٹر کی نگرانی کی جاری ہے آگے پڑھتے ہیں پارلمنٹر سے ایک سو چھالیس ممرانی پارلمنٹر کی موطلی کی مخالفت کرتے ہوئی ہے اپوشن کے انڈیا اتحاد کی جانب سے آج جو ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی ہے کانگریس ان سی پی ترمول کانگریس اے آئی پی ڈی ایم کے آر جی ڈی جی ڈی ایو سمیت اتحاد میں شامل دیگر پارٹیوں کے کارکن ملک کے مختلف ریاستوں میں احتجاج کر رہے ہیں دلی مہبی کانگریس میں دیگر پارٹیوں کے لیڈران اور ارکانی پارلمان لوگ سبا اور راجہ سبا سے ارکانی پارلمان کی موطلی کی خلاف سرابہ احتجاج ہے اور دلی کے جنتر منتر پر انڈیا بلوک کے تمام سینئر لیڈران احتجاج کے لیے جمع ہوئے اور مرکز کی بی جی پی حکومت کو نشانہ بنا اس موقع پر کانگریس صدر راہول گاندی انسی پی سربرہ اشرات پوارس میں کئی دیگر اپوزشن پارٹی کے لیڈروں نے خطاب بھی کیا آپ کو بتا رہے کہ تیرہ دسمبر کو پارلمانٹہ حملی کی باعث میں برسی پر دو نوجوان لوگ سبا کی سامین گیلریز سے ایوان میں داخل ہوئے تھے جس وقت دونوں نوجوان ایوان میں کود پڑے اور ہنگام آرائی کی اس وقت ایوان کی کاروئی جاری تھی ایوان میں چھلائیں لگانے کے بعد خوب کا ماحول پیدا ہو گیا ارکان پارلمانٹہ نے دونوں نوجوانوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا انڈیا اتحاد کی طرف سے پارلمانٹہ کے سیکیورٹی میں کوتاہی کا معاملہ نمائن طور پر اٹھایا گیا اور اپوزشن پارٹیوں کا مطالبہ تھا کہ وزیراعظم موڈی اور وزیراعظم داخلہ میں شاہ ایوان میں آئے اور پارلمانٹہ کے سیکیورٹی میں لاپرواہی کے معاملے پر بیان ادھر کانگریس سینئر لیڈر راہل گاندی نے جنتر منتر پر خطاب کرتی ہوئی کہا کہ جنہ ارکان پارلمانٹ کو معطل کیا گیا وہ صرف فردی نہیں بلکہ ہندوستان کے عوام کی آواز ہے انہوں نے کہا کہ اقتدار جماعت نے نہ صرف اراکن پارلمانٹ کی توہین کی ہے بلکہ ہندوستان کے لوگوں کو بھی خاموش کرایا ہے میڈیا میں میڈیا میں یہ بات نہیں آئی کہ دیش میں بے روزگاری ہے نہیں میڈیا نے دیش میں بے روزگاری کی بات نہیں کی میڈیا کیا کہتی ہے میڈیا کہتی ہے کہ پارلمانٹ کے باہر سانسد لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ راہل گاندی نے ویڈیو لے لیا مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک سو پچاس سانسدوں کو باہر کر دیا پارلمانٹ کے باہر کھڑا کر دیا یہ سوال میڈیا نے نہیں پوچھا کیوں کیا کیسے کیا امید شاہ سے سوال پوچھا کہ بھئیہ آپ ہوم منسٹر ہو یہ دو یوہ جمپ کر کے کیسے آگئے بے روزگاری پہ دو سوال پوچھے اور ایک سو پچاس لوگوں کو اٹھا کے باہر کر دیا میڈیا نہ بے روزگاری کی بات کرتی ہے دھیان ادھر ادھر کراتی ہے یہ جو ایک سو پچاس لوگ ہیں کسی نے اپنے بھاشن میں پہلے بولا یہ صرف ویقتی نہیں ہے یہ ہندوستان کی جنتہ کی آواز ہے ہر ایم پی لاکھوں ووٹ لے کے آتا ہے آپ نے صرف ایک سو پچاس لوگوں کا اپمان نہیں کیا آپ نے ہندوستان کی ساٹھ پرسنٹ جنتہ کا مو بند کیا ہے ربی امران پارلمنٹ کی معطلی پر مرکز وزیر ارجن رام میکوال نے کہا کہ سپیکر پارلمنٹ کے نگہبان ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ صبح سپیکر بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی کے ذمہ دار ہے کہ ہم اپوزشن اس بات پر کیوں بروسہ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اپوزشن جان بوجھ کر انتخابات میں شخص کا بدلہ ڈون رہے تھے وہ اندرونی طور پر منصوہ بندی کر رہے ہیں کہ انہیں موکہ مل گیا انہوں نے کہا کہ نائب صدر کی توہین کی گئی اور کانگریس پر الزام آئید کرتی ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت چاہتی ہے کہ حکومت کرنا صرف ان کا ہی حق ہے بھون ہے اس کے کسٹوڈین کون ہے اسپیکر صاحب اور جب لوگ صبح سیکریٹیر نے اس میں جانچ کے اور سب اسپیکر صاحب نے میٹنگ بلا کر کے کاروائی شروع کر دی جو آپ ذکر کر رہے ہو وہ ایک جانکری کا تھا باقی کام اس میں بھی سپیکر صاحب نہیں کیا تھا اور سپیکر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی سرکشہ کے لئے ذمہ دار ہوں میں صدر میں بیٹھا ہوں میں آپ کی سرکشہ کا دھیان رکھوں گا تو ان کو بشواس نہیں ہونا چاہیے کیا سپیکر صاحب کی بات پر اس کا مطلب جان بوجھ کر جیسے ہمارے پہلا جو سی جی نے کہا جان بوجھ کر کے وہ جو ہارے ہیں چناؤ اس کا بدلہ لینے کے لئے یہ کوئی طریقہ ڈونڈ رہے تھے ان کو افسر مل گیا باقی صدر چلانا ان کا وشہ نہیں تھا ان کو جب صدر چلنا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ تو صدر تو سانتی سے چلنا ہے یہ تو بل پاس کر رہے ہیں اس کا مطلب کہنے کے شدیہ انتر اندر اندر کر رہے تھے وہ اور ان کو یہ افسر ملا سنسد میں سرکشہ کی چوک بڑا وشہ ہے اور اس میں سب لوگ چنتی تھے اور اس کی کمیٹی بھی نہیں ہے جانچ ہو رہی ہے دوسرا بھی سے آپ نے پوچھا اپراشت پتی جی کا اپراشت پتی جی کا اپمان ہوا پد کا اپمان ہوا لیکن جس بیکگراؤنڈ سے آتے ہیں کانگریس پارٹی کا یہ سوچ ہے کہ شاشن کرنا ہمارا دکار ہے اپراشت پتی بھی ہم جس کو نومینیٹ کریں وہ بنیں راشت پتی بھی ہم جس کو نومینیٹ کریں وہ بنیں یہ موڈی جی کہاں سے آگے یہ دروپتی مرمو جی کہاں سے آگے یہ جگدیف دھنکر جی کہاں سے آگے اس کا مطلب ان کا شوچ ہے ویکر سیکشن اپ دا سوسائیٹی چاہے جات ہو کسان ہو دلیت ہو چاہے انسو جن جاتی ہو ان کا اپمان کرنا یہ میرا کہنا ہے تو سنسد بھون ہے اس کے کسٹوڈین کون ہے آگے بڑھتا ہے بیج بک کے رکن پارلمنٹ بریج بوشن سنگھ کے کریبی سنجے سنگھ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیے کے صدر منطق ہونے کے بعد ساکش ملک نے جہاں ریسلنگ یعنی کشتی سے ریٹیرمنٹ کا اعلان کر دیا وہیں آج کانگریس نے اس پر پریس کانفرس بھی کی اور کہا کہ یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ پہلا اولمپک تمگا جیتنے والی ہریانہ کے عام کسان خاندان کی بیٹی آج سرکار کے دب دبے سے گھر واپس جانے پر مجبور ہو گئی ہے انہیں کہا کہ پہلوان بیٹیاں انصاف مانگنے کے لیے جنتر منطر پر بیٹ گئی لیکن بی جی پی حکومت نے دلی پولیس کے جوتوں سے کچل دیا کہ روتک کے موکھرا گاؤں ہریانہ کے موکھرا گاؤں میں جنمی ہریانہ کے ایک سادھارن کسان پریوار کی بیٹی جو دیش کے لیے اولمپک میڈل پہلا مہلا پہلی مہلا پہلوان بنی اولمپک میڈل لانے والی وہ اسے آج موڈی سرکار کے دب دبے نے واپس گھر جانے کو مجبور کر دیا ہے دیش کی پہلوان بیٹیاں میرے ساتھی ویجیندر سنگھ بھی بیٹھے تھے ان کے ساتھ 49 دن تک جنتر منطر پر دیش کی سنسد پر دسکت دیتی رہی سسکتی رہی روتی رہی نیائے کی گوہار لگاتی رہی پر پردان منطری جی گرہ منطری جی اور کھیل منطری جی نے انہیں نیائے دینے کی بجائے ان کو بھاج اپا کی دلی پولیس کے جوتوں سے کچلوایا اور سڑکوں پر گھسٹوایا یہ حال تب تھا جب مہیلہ پہلوانوں نے خود نیائے کی گوہار دیش کے پردان منطری گرہ منطری اور کھیل منطری سے لگائی تھی اور آخر میں سپریم کورٹ جانا پڑا سپریم کورٹ کے دکھل کے بعد ایف آئی آر تو درج ہوئی پر دوشی بھاج اپا سانسد بھاج اپا کے چہیتے سانسد بریج بوشن کو گرفتار نہیں کیا گیا وہ کھلا گھونتا رہا اس سے بڑی راشتری شرم کی بات کیا ہوگی کہ پوری دنیا میں دیش کا نام روشن کرنے والی پہلوان بیٹیوں اور پہلوان کھلاڑیوں کو اپنے میڈل گنگا مئیہ میں بہانے پڑے کارن کارن کیول اتنا دے یو پی کے رامپور میں گائے کی تذکری کرنے والوں کے خلاف پولیس کی کاروائی جاری ہے جہاں آج کوتوالی تھانہ علاقے میں پولیس اور ایسو جی ٹیم کی گاڑیوں کی چک کے دوران دو افراد کو موٹر سائیکل پر خڑے دیکھا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی جوابی فائرنگ میں ایک موجرم کو گولی لگ گئی جبکہ اس کا دوسرا ساتھی فرار ہوا ہے زخمی فرد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور علاج کے لئے زلاستال میں داخل کر آیا گیا پولیس معامل کی تحقیق کر رہی ہے یہ دیکھیں جاڑے کافی آگئے ہیں تو بہرے کی ویسے اور جو ٹھنڈ کی ویسے ایک بوکشی کی گھٹا ہماری دیکھی آتی ہے اسی کے تیاری میں پولیس پورز ہماری سبی طرح ستہنگ کی گرشت کر رہے ہیں کتوالی پولیس کو سوچنا بھی کہ ان کے ایریاز میں کچھ لوگ بوکشی کے ارادے سے کھڑے اپنے کسی ساتھی کے انتیار کر رہے ہیں پولیس پر وہ وہاں پر پہنچے پولیسٹی پولیسٹی کو پھائے کر دیا گیا پولیسٹی دورہ بھی اپنے آتر اچھارت جوابی خائر کیا گیا پولیس میں پولیسٹی گولی لگی پر ایک بودماش بھاگیا اس کے گولی لگی اس کے پیر میں گولی لگی ہے اور اس کو ارسٹ کیا گیا مالک جانکاریوی کی شعبات ہے اسٹی شیٹر ہے وہ کچھ ہی کے دیا سے اس کا پہیم کر دی جلازتار لائے گیا دوسرے ساتھی کی تلاش کی جائے نہیں اسے دوسرے ساتھی کہاں کا ہے کیا نام ہے ابھی اس کی پر تال کر ایلی گنج کے ایم ایل ایس ستیپال سنگر آٹھور نے جہترہ میں زیر تعمیر یونٹ کا اچانک معاینہ کیا جو دوران کرٹیکل کیئر یونٹ کی تعمیر میں بے ذابطی کو دیکھ کر وہ برہم ہوئی اطلاعات کے مطابق جہترہ میں زیر تعمیر یونٹ میں میارات کے ساتھ چھے چھاڑ کی جاری تھی اور گیر میاری تعمیراتی میٹیوریل کا استعمال کیا جارہ تھا مزدور بغیر حفاظتی کٹ کے تعمیراتی کام میں مصروب تھے اور اس طرح ٹھیک دار تعمیراتی کام مزدورو کی جانوں سے کھیل رہا تھا ایم ایل ای نے تعمیراتی میار کی جانج کے لئے انتظامے کو خط لکھا اور جلد تحقیت شروع کرنے کی حضائی جاری کی مانک کی انروپ نامن آئے ہیں کئی پہ موٹے ہیں کئی پترے ہیں کئی پہ ٹھیڑے ہیں سب ایسے ہی بنے ہیں اور لینٹر میں نے ڈھائی سوٹ کی سریعہ کو پریوک کرو سریعہ جو ہے ٹیسٹنگ کے لئے جائے تو یہ پانسو پچاس ڈی ہے ہی نا لوکل سریعہ لگائی جائے رہی پانس پچاس ڈی لکھی ہے آئی آئی سائی تو سبھی ہوتے ہیں ٹیٹا کی سیل کی یہ جندل پین تھر کی ان میں سے لگنوں چاہیے گٹی آپ دیکھ سکتے بلکل کچھی ہے جو لینٹر پڑی ہے اور بھیمن میں پڑی گٹی کچھی کچھی ہے اور یہ بالو ٹرولی سے آئے رہی ہے کہیں سے بالو آپ کو دیکھیں آپ کو دکھائی ہے بالو جو ہے مورم نام ماتف پر کے بالو سہی ہی چنائی کری جائے رہی جبکہ ٹوٹل چنائی جو ہے مورم سے ہونو چاہیے تو بلکل آپ دیکھو ہمائے بھائے ہاتھ پہ جلدی میں ہی بنی اس کی کیا ہے اس سے جلدی یہ بلکل نپٹے گی کہیں پر بھی مانک کے انروپ نہ من رہی ہے ہمیں تو لوگوں نے سکایت کری ہے پتہ ہی نہیں تو کوئی ملنگ یہاں کوئی نرمان کاری ہوئے رہا جیترہ کابی لوگوں نے بتائی گی بیدائی جی بالو سچنائی ہوئے رہی تو ہم نہیں بالو سچنائی تو ہوتی یہ نہیں ہے تو جیترہ بستگی لوگوں نے بتائی تو ہم اس لئے آج چلے آئے دیکھنے کے لئے تو یہاں پہ تو ساری جھول جھولے جھول دکھائی دے رہا اب جو سممندتہ ہے عدکاری وہاں ساسن میں بھی سکایت کریں گے اور اس میں ٹی ای سی گٹھت کرا کے جاج کرائیں گے گرکپور میں سکول بس کو حادثہ پیش آیا ہے بیکاب سکول بس درخت سے ٹکرا کر گھڑے میں جا گئی اور بس میں دو درجن کے قریب سکولی بچے سوار تھے دو بچے اس سڑک حادثے میں جانبک ہوئے ہیں جبکہ ایک درجن کے قریب بچوں کے زخمی ہونے کی اطلاع اطلاع ملتی ہی لوقین جائے موقع پر پہنچ گئے اور آفرہ تفریقہ ماخول دیکھا گیا زخمی وجہ کو فیلال اسطال مندقل کرایا گیا ہے جہاں ان کا علاج جارہ ہے ادھر پولیس بھی جائے موقع پر پہنچ چکی ہے اور معاملی کی تحقیقات کی جارہی ہے سکری گنج میں ایک پرائیویٹ سکول ہے اس کی بس درگھٹنا گرست ہو گئی اور اس میں قریب جو ہے تیرہ چودہ بچے گھائل ہوئے تھے وہاں کی سنچنا جو ہے وہاں دھکشک کو دی گئی اسثانیے لوگوں نے دی اور اس کے پسچات مہا پر ایمبلنس بھیج کر کے بچوں کو لائیا گیا اور جو بچے شامبہ نے تھے ان کا اوچار کیا گیا اس میں کچھ بچے گمھر تھے جن کو جلاستال میں بھیجا گیا صبح جیسے ایویس سنٹرل اکارڈنی ہے گھبرا کے پاک تو صبح بس بچوں کو لے کے جا رہی تھی اب صبح چکی ہم کو لگ رہا ہے آٹھ خون بجرہ ہوگا آٹھ چاڑے آٹھ کا ٹائم تھا یہ دمپر کو اوبرٹیک کرنے کے چکر میں بس والا لے کے خائی میں چلا گیا ہے بسوں نامک اسکول ہے یہاں سکری بنجھ میں اور یہاں پر آج سوگے لگ بھگ نو سے ساڑے نو کے بیچ جس میں اسکولی بچے آرہے تھے بسوں کیا سکر ہے وہ اسکول سے لگ بھگ سو میٹر کی دھولی پر جو برابر میں سڑکی تینارے خائی ہے اس میں پھلٹ جانے سے حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے میں جو بھی بچے گھائل ہوئے تھے انجڑ تھے ان کو تدکہ پولیس پر شہسن اور تک انگلی سہیوک سے تدکہ نکڑوٹ کے اسپتالوں میں پہنچایا گیا چلے آگے بڑھتے ہیں یو پی کے کاس گنج زلز سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پولیس نے ایک گھر میں چھاپا ڈالا اور چھاپے کے دوران لیڈی پولیس ان اسپیکٹر نے گھر کے کمرے سے دو جوڑے قابل اعتراض حالت میں پکڑ لیے موقع سے نقضی موبائل اور شراب کی بوتلے بھی برامد ہوئی ہے فیلال پولیس معاملی کی تحقیقات کر رہی ہے تل دنانک اکیس بارہ دو جار تیس کو کاس گنج کی سرولانس ٹیم کو گھوپنے روپ سے جائز کچھ نہ ملی کہ اہرالی چھیتر میں کچھ بیاکتی اویر کاریوں میں لے تھے اس سوچنا پر سرولانس سوارٹی کوتوالی کاز گنج ایوام مہلہ تھانا پروبھاری کی سیوٹ ٹیم کے دوارہ مائیسٹیٹ کی اوبارستیتی میں ایک گھر میں دبیشتی ہے جہاں چار مہلاؤں ایوام دو پروشوں کو آپردی جنگ استیتی میں پائے گیا ساتھ ہی وہاں سے چوالی سجا روپے بیئر کی چار کھالی کین ایوام پانچ موبائل بھی برامل ہوئے ہیں ان کی موبائل کی چھانمین کرنے پر کچھ اپرتی جنگ فوٹو ایوام ویڈیوز بھی ملے ہیں گھٹنا میں سو سندر دھاراؤں میں ابیوگ پنجکت کر لیا گیا ہے سبھی ابیوگتوں کو ویدی کاروائی کی پسچات مانی نیالے کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے چلی بڑی خبر کے اس بلٹن میں فیلال میرے ساتھ اتنا ہی اپنے میز باند زہر لولائیوی کو دیجئے اجازت دیش دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے بلستانی بس